اسلام علیکم فرانس آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈرس رزائنہ ریس یارتو جی آج کی ویڈیو میں بہت ہی تقنیق کے ساتھ گلہ بنایا گیا ہے تو بہت ہی پیرا ہم آج نیک لائن بنائیں گے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور آپ دیکھئے گا کہ ہم نے کیا تقنیق استعمال کی ہے لیس کو ہم نے کتنے اچھے طریقے سے استعمال کر کے تو ہم نے گلہ بنایا ہے تو بہت اچھی ٹپ ہے میرے پاس آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور ٹپ کو بھی سمجھنا ہے تو یہ ہے میرے پاس جی چوڑی لیس اور گلے کے لیے مجھے لیس چاہیے تھی یہ مجھے اتنی ہی ملی تھی اور یہ بہت چوڑی تھی تو یہ میں دامن کے لیے لائی تھی تو میں نے یہ کیا کیا کہ اس کو میں نے یہاں سے کاٹ کے دو کر لیا الگ الگ کر لیا ٹھیک ہے یہ جو زگزگ والی ہے یہ ہماری گلے پہ آ جائے گی یہ دیکھیں کتنی پیاری لیس یہ ہے میں نے اتار لی ہے اور یہ دوسری سائیڈ کی جو لیس ہے نا یہ میں یوٹلائز کروں گی اپنے دامن پہ اور کس طرح کروں گی یہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ پلٹا ہے میرے پاس پلٹے کے ساتھ ہم اس کو سٹیج کریں گے لیس کو اور اس کی میں نے ڈوری نہیں نکالی ہے یہ ڈوری پائپنگ ہوتی ہے جو ریڈی میڈ جو بنی بنائی ہوتی ہے نا اس کی میں نے ڈوری پائپنگ نہیں نکالی ہے تو اس کو میں نے ایسے ہی رہنے دیا اور جو ڈوری ہے نا وہ ہماری جو کٹس ہیں نا کٹ ورک بناوا اس کی طرف آئے گی یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح آئے گی یہ یہاں پہ ڈوری ہے یہ ڈوری آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر رہ کے سلائیڈ لگا دینی ہے دونوں طرف سے سٹیج کر دینا ہے ایک طرف سے زیگ زیگ کی طرح لگانی جیسے زیگ زیگ بناوا ہے اور یہ جو کنارہ ہے جو فرنٹ پہ آئے گا کنارہ یہ کنارہ میں نے ایسے ہی سٹیج کر دینا ہے اور یہ لیس پتہ بھی نہیں چل رہا تھا سلائی سوری پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ اوپر سلائی لگے گی تو یہ میری لیس جو ہے ریڈی ہو گئی اب میں نے ایک کپڑا لیا ہے اور شلوار کے ساتھ کا کپڑا لے کے ایسے اس کو پھر صرف وہی پہ سلائی لگانی ہے جہاں پہ میں نے پہلے لگائی تھی یہ الگ الگ ہی سٹیج ہونا تھا پہلے مجھے لیس کو اس کے ساتھ جوڑنا تھا پھر میں نے کپڑا نیچے رکھ کے تو ایک سلائی میں یہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے میں نے یہ ڈبل اپ دوبارہ سے سلائی اسی سلائی کے اوپر رکھے ہم نے لگا دینا ہے نیچے کپڑا رکھے تو یہ کپڑا جڑ گیا ہے کپڑے کو ہم نیچے کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ایسے آئے گی یہ لیس یہ اوٹی سائیڈ ہے اور یہ سیدھی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ میں لگاؤں گی بکرم اور اس کی لیندھ میں نے کٹ لینی ہے لیندھ مجھے چاہیے تقریبا جو ہے نا وہ چالیس انچہ ہم کٹیں گے تو وہ بہترین آپ کی لیندھ جو ہے نا وہ پوری آ جائے گی کتنا بھی بڑا آپ گلہ بنا رہے ہیں اٹھارہ انچ پہ بھی بنا رہے ہیں تو فورٹی جو ہے نا وہ لیندھ آکے پوری آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے بکرم لگانا ہے جتنی چوڑی لیس ہے لیس ہے ایک انچ چوڑی تو ایک انچ چوڑا جو ہے نا وہ بکرم کی پٹی کٹ کے میں اس پہ لگا دوں گی اب ہم نے گلہ کٹ لینا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی وہ بکرم تھے پیسز تھے میں سارے پیسز میں نے استعمال کر لیا یوں انگلے بنا بنا کے تو یہ زائیہ نہیں کرتے یہاں پہ یہ لیندھ مجھے پندرہ انچ چاہیے ٹھیک ہے ٹوٹل لیندھ جو ہے نا وہ پندرہ انچ چاہیے اور اس کی چڑائی کا نشان ہم نے لگانا ہے چار انچ پہ ٹھیک ہے چار انچ پہ نشان لگائیں گے اور ایک انچ کی پٹی ہے ٹھیک ہے یہاں پٹی آئے گی اور یہ تین انچ کا گلہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا نشان جہاں سے ہم نے ڈراؤ کرنا ہے یہ کٹنگ ہوگی ہے اس نشان سے ٹھیک ہے تو نیچے ہم نے ایک انچ پہ یہاں پہ نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس نشان کو اوپر والے نشان کے ساتھ ملا آکے تو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح گلہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے پٹی والا پہلے آپ بیس بنا لیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کے اوپر پٹی لگائیں تو بہترین گلہ جو ہے نا وہ ہمارا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اب ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے اندازے سے میں نے یہ جو ہے نا یہ گلہ اتار لینا ہے اور اس کو ہم نے کسی کپڑے کو پر پریس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پٹی میں نے ریڈی کر لی ہے اس کے اندر میں نے بکرم لگا لیا ہے یہ دیکھو اس کو ایسے پریس کر لیا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایسے یہاں سے یہ سٹیچ ہو جائے گا الٹی سائیڈ سے یہ اس طرح آئے گا تو اب ہم نے جو گلہ ہے وہ بھی میں نے پریس کر لیا ہے تو اس کی ہم نے سائیڈیں فولڈ کرنی ہے فٹ آف فٹ سے اس کو فولڈ کر لیں گے اور درمیان میں لگائیں گے کٹ درمیان میں میں نے کریز ڈال لی ہے یہ سائیڈ پر کریز ہے یہ سلائی کے اوپر نہیں ہے سلائی جو ہے نا وہ درمیان میں نہیں ہے سینٹر میں نہیں ہے یہ ہے سینٹر میرا سائیڈ پر ہے تھوڑا سا تو اب ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ اس کے اوپر ایسے سینٹر کو سینٹر کے ساتھ ملائیں گے کمیز کا بھی سینٹر کر لیں انکلے کا بھی کر لیں اور دھالوں کے ملا کے آپ پین اپ بھی کر سکتے ہیں اور درمیان میں میں لگاؤں گی سلائی جو سینٹر ہے میرا وہاں پہ میں سلائی لگا لوں گی تاکہ کلہ جو ہے نا لمبا ہے اور وہ ادھر ادھر نہ ہو اس طرح کے گلے جو ہوتی ہیں نا جو لمبے ہوتی ہیں یا جن کے سائیڈ پر ہونے کا ڈر ہوتا ہے ان کو درمیان میں سے آپ کو سٹیچ کر لیں یا پیننے لگانے تو پیننے لگانے مجھے بہت مشکل لگتی ہیں میں تو سلائی لگاتی ہوتی ہوں تو یہ دیکھیں جی سائیڈ سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے فٹا فٹ سے اب ہم نے آدھی انچ کا مارجن چھوڑ کے تو کٹنگ کر دینے ہیں بیچ میں سے کپڑا نکال لیں اور کورنر میں کٹس ضرور لگائیں یہاں پہ اور اس کو ہم الٹا کے سیدھا کر لیں گے یوں کر کے تو میں نے پریس کر لیا ہے گلہ اور اب ہم نے اس کے اوپر کے شولڈر جوڑ لینے ہیں بیک کے ساتھ ایک سائیڈ میں نے جوڑ لی ہے دوسری سائیڈ ہم اس کو جوڑ دیں گے اس کے ساتھ ایسے تو اب ہم نے پٹی لگانا سٹارٹ کرنی ہے فرنٹ اور بیک ہماری جڑ گئے ہیں یہ آل راؤنڈ آئے گا گلہ اب ہم نے اس کے نیچے جو ہے نا وہ پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے وہ ہی پٹی جو میں نے لیس لگا کے ریڈی کی ہے سٹریٹ پٹی یہ اس کو اس کے نیچے رکھیں گے یہ بکران لگا دیا ہوا ہے پریس ہوئی بھی ہے اچھے طریقے سے پریس کر لیں اور اس کے نیچے رکھیں اس طرح کر کے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں اس طرح پٹی لگانی بہت آسان ہوتی ہے سلائی ہم نے لیس کے بلکل ساتھ ساتھ لگانی ہے لیس جو ہے نا وہ سلائی کے نیچے نہ آئے یعنی سلائی لیس کے اوپر نہیں آنی چاہیے یا یہ جو گلہ ہم نے بنائے یہ لیس کے اوپر نہ آئے صرف جو سائیڈ پہ کپڑا آدھی انچ کا مارجن چھوڑا ہوا ہے وہی اسی کے اوپر جو ہے نا رکھ کے ہم نے سلائی لگا دینی ہے اب آ گئے ہیں ہم بیک کے گلے کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے یہ دھاکہ کاٹ لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہم نے دونوں پیس نہیں جھوڑنے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم نے فنشنگ کرنی ہے کٹ لگائیں گے ادھر سلائی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو ہم اوپر کریں گے لیس کو اوپر کر لیں گے اور ایک پیس اٹھا لیں گے ایک پیس جو ہے نا جو بکرم والا پیس ہے نا وہ ہم نے اٹھا لینا ہے اور دوسرے پیس کے ساتھ اس کو جوڑ لیں گے اصل میں بکرم جو ہے نا وہ میں نے الٹی سائیڈ پہ جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دینی ہے یہ بیک کو ہم اسی طرح کور کرتے ہیں جب ہم اکٹھا بین بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بیک کو اسی طرح کور ہوتی ہے اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو وہ فنشنگ نہیں آئے گی سلائی آپ کی نظر آئے گی باہر لیکن نکلی بھی ہوگی تو اس لئے ہم نے اس کو بیک کو الگ سے سٹیج کر دینا ہے یہ دیکھیں بیک پہ جو ہے نا وہ بین لگ گیا ہے اب یہاں پہ ہم کٹ لگائیں گے پھر سے ہم اس کو ایسے اندر کریں گے یوں کر کے یہ دیکھیں اور پھر سے ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ابھی ہم نے اس کے نیچے کپڑا لگانا ہے آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نیچے آگئے ہیں اور نیچے ہم نے آگئے تو ایسے اس کو پکڑ کے یہاں پہ یہ تھوڑی سی اوپر نیچے آئے گی وہ جو کٹ ورک بنا ہوا ہے نا وہ تو یہاں سے ہم نے سٹیچ کر دینا ہے بہت کیرفولی کے ساتھ تو یہ میرا جو ہے نا یہ گلہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم نے یہ بیک جو ہے نا جو ہم نے اس کو ایک سائیڈ سٹیچ کی تھی اور ایک سائیڈ نکال لی تھی ایسے ہم نے اس کو مارجن کو اندر کرنا ہے اور اوپر والے پیس کو فولڈ کر کے تو ترپائی کر دینا ہے سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ترپائی زیادہ اچھی لگتی ہے میں اس پہ ترپائی کروں گی تو کٹ لگا لینے ہیں وہ جو ہم نے شولڈر کی سلائی لگائی بھی ہے نا وہ اندر آ جاتی ہوتی ہے اس کو کٹ لگا کے باہر نکال لیں تو اس کو ہم نے ایسے آرام سے اندر اس کے مارجن جو ہے اس کو اندر فولڈ کر کے تو فٹا فٹ سے ترپائی کر لیں گے چیلنجی اب ہم نے اس کے نیچے کپڑا لگانا ہے یہ جو فالتو کپڑا ہے یہ کٹ دیں گے جو ہماری پٹی بڑھ گئی ہے اس کو ہم نے کٹ دینا ہے تو اب ہم نے اس کے نیچے کپڑا لگانا ہے اچھا آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ جب ہمارا بیچ کا بکرم جو نکلا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے یا گھوم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کس طرح اس کا جو ہے نا اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں یا کس طرح پتہ لگاتے ہیں کہ درمیان میں کپڑا کتنا لگنا ہے یہ ہم نے ناپ لینا ہے جتنا ہم نے یہاں سے رکھا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے تو پہلے ہم نے اس کی لیند کا نشان لگانا ہے جتنا آپ نے گلہ ڈیپ رکھنا ہے وہاں پہ نشان لگا لیں وہاں پہ ہمارا کپڑا لگے گا یہاں سے شروع ہوگا کپڑا تو ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں نشان لگا لیا دوسری طرف بھی ہم نے اس کے برابر ہی نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ساڑھے چھے انچ پہ میں نے ادھر نشان لگایا ساڑھے چھے انچ پہ ادھر لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کپڑا چوڑا کتنا لگنا ہے درمیان کا جو ہے ہمارا گلے کا فاصلہ کتنا ہے یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ ادھر سے ساڑھے پانچ انچ ادھر سے گیارہ انچ ہو گیا اور درمیان کا فاصلہ جو ہے نا وہ تین انچ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چودہ میں نے رکھا تھا تو یہ ایک ایک انچ کی پٹی ہے تو پانچ انچ چوڑا کپڑا جو ہے نا وہ ہمارا درمیان میں لگے گا اس طرح آپ اس کو ناب کے تو آپ کپڑا جو ہے نا وہ میئر کر سکتے ہیں کپڑے کی میئرمنٹ کر سکتے ہیں جو درمیان میں لگے گا پانچ انچ پہ ہم نے ایسے نشان لگانا ہے یہ کپڑا میں نے فولڈ کر لیا ہے یہ شلوار کے ساتھ کا کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ آیا ہے ایک ایک انچ کی جو ہے نا وہ پٹی آئے گی تو درمیانی فاصلہ جو ہے نا وہ تین انچ رہ جائے گا بکرم میں نے نہیں لگایا ہے جو نیچے کپڑا لگاتے ہیں میں نے اس پہ کبھی بکرم نہیں لگایا جب وہ دلتا ہے تو بہت یہ جیب سے اس پہ ببل سے بن جاتے ہیں تو وہ اس کو پریس کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں یہ والا کپڑا میں رکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کے نیچے بکرم مت لگائیے گا اس کی ساری فنچیں خراب ہو جاتی ابھی تو یہ ٹھیک لگے گا لیکن بعد میں نہیں تو یہ دیکھیں نشان کے اوپر رہ کے میں نے یہ سلائل لگا دینی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے دوسری طرف سے نیچے کو ہو جاتا ہوتا ہے کپڑا ٹیڑا نہ ہو جائے آپ کا کپڑا جو ہے نا کپڑے کو بلکل سیدھا رکھیں اور دوسری طرف سے بھی ہم نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارے نشان جو ہے نا وہ برابر آ رہا ہے پھر ہم نے اس لائل لگانے شروع کرنی ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہ پھر ٹیڑا ہو جائے گا پھر سے آپ کو کھولنا پڑے گا اس لئے سلائل لگانے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ کا کپڑا بلکل سیدھا ہے تو یہ ہم دوسری سائیڈ پہ آ گئے ہیں اور ایسے پکڑ کے ابھی دیکھئے گا کہ یہ بلکل یہاں پہ نشان ہے اور نشان کے اوپر میں نے سلائل لگا دی ہے یہ ہمارا کپڑا سٹیچ ہو گئے یہاں سے پکا ضرور کریں نہیں تو یہ کھل جاتے ہوتے ہیں ٹانکے یہاں سے تو یہ جی گلہ ہمارا بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا گلہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کی بیک نیچے رہ کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ آئیے بیک اور پرنٹ بلکل ایک جیسے ہیں اگر کپڑا بڑا چھوٹا لگے گا تو بیک جو ہے بڑی یا چھوٹی نا سوری بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے تو بلکل پرفیکٹ آیا ہے تو یہ ہے جی گلے کی آؤٹ لک جی تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ